ہم میں سے اکثر لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ اس وقت جو نید آتی ہے وہ بہت پرسکون ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی فجر کی نماز اکثر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پر پورا دن ہمیں پچتاوا رہتا ہے کہ کاش تب پندرہ منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن اٹھ جاتے تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں نمبر ایک وقت پر سونا وقت پر سونا بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ نید کا ہمارے روز مرہ کے کاموں میں بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سلیپنگ روٹین ٹھیک کرنی ہوگی جب آپ نید پوری نہیں کرتے تو تب آپ کا دماغ آہستہ ہو جاتا ہے اور آپ روز مرہ کے کام آسانی سے نہیں کر پاتے کیونکہ جیسے کھانا آپ کے جسم کی ضرورت ہے ویسے ہی نید بھی آپ کے جسم اور آپ کی روح کی ضرورت ہے سو جلدی اٹھنے کے لئے ضروری ہے کہ نید پوری کی جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فجر کے لئے جلدی اٹھیں تو عشاء کی آزان سنتے ہی نماز پڑھیں اور سونے کی تیاری کر لیں یعنی نو یا دس بجے کے درمیان سو جائیں اس سے زیادہ دیر کریں گے تو نید کا آنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے جو ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے فرمایا نماز ضرور پڑھو لیکن رات کو سو بھی جائے کرو کیونکہ تمہارے جسم کبھی تم پہ حق ہے نمبر دو سونے سے پہلے وضو کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر جاؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لئے کرتے ہو اور پھر دائیں کروڑ پر لیٹ کر یوں کہو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف چکا دیا اپنا معاملہ تیرے ہی سپورت کر دیا میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشتے بنا بنا لیا تیرے سوا کہیں بنا اور نجات کی جگہ نہیں اے اللہ جو کتاب تُو نے نازل کی میں اس پر ایمان لائیا جو نبی تُو نے بھیجا میں اس پر ایمان لائیا نمبر تری سونے سے پہلے صورتیں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سور فلق سور ناس اور سور اخلاص پڑھ کر شیطان سے بنا مانگتے نمبر فور آیت القرصی پڑھنا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس بھی نہ آسکے گا نمبر پانچ سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت البقرہ کی آخری دو آیات رات میں تلاوت کر لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی نمبر سکس سونے سے پہلے بستر صاف کرنا جس جگہ بھی آپ بیٹھتے ہیں یا سوتے ہیں اس جگہ کا آپ کے دماغ اور روح پر بہت گہرہ اثر پڑتا ہے اس لیے جس جگہ بیٹھیں اس جگہ کو ہمیشہ صاف کر کے بیٹھیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بستر پر جائے تو اسے چاہیے اپنے بستر کو اپنی کمر کی چادر کے اندر سے جھاڑ لے پھر بسم اللہ کہے کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے اٹھ جانے کے بعد اس کے بستر پر مخلوقات میں سے کون آیا سونے کی پوزیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر لیٹھتے تو دائیں جانب لیٹھتے اور اپنا ہاتھ اپنے رخصار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے اللہم بسمی کا اموتو واہیا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زدہ ہوتا ہوں خالص نیت کرنا رات کو سونے سے پہلے آپ نے سچے دل سے یہ نیت کرنی ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ سے کہنا ہے یا اللہ اس وقت آپ کو اٹھانے کا کوئی وسیلہ بھیج دے یا پھر اللہ خود آپ کے دل کو فجر کی نماز کے وقت بیدار کر دے تو اللہ آپ کو خود ہی فجر کے وقت اٹھا دے گا یعنی آپ کی آنکھ خود بخود فجر کے وقت کھل جائے گی بس ہمت کر کے آپ کو اٹھنا ہے کیونکہ نیت انسان کو وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا کوشش کریں کہ علام لگا لیں فجر کی نماز کے وقت کا علام ازان کی آواز کے صورت میں لگائیں کیونکہ فجر کے وقت صرف شیطان ہی ہے جو ہمیں اور ہمارے دماغ کو سست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے دلوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابھی تو نماز میں بہت وقت باقی ہے نماز فجر کے بہت سے فائدے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اللہ کی رسول نے فرمایا جو عشق کی نماز میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کی قیام کا ثواب ملے گا اور جو عشق اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرے گا تو اسے پوری رات کی قیام کا ثواب ملے گا اللہ کی رسول نے فرمایا فجر کی دونوں رکھتے دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہیں اللہ کی رسول نے مزید فرمایا جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی اور پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور پھر اس نے دو رکعت پڑی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا پورا یعنی حج اور عمرے کا پورا ثواب صدرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر جو نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہیں وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے اگر انہیں پتا ہوتا کہ ان میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور حاضر ہوتے خواہ گسٹ کر آنا پڑتا جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا اور نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور اثر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس کہے تب بھی وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے